اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست حکیم فرحان خان ایک بار آپ کا پھر سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل آئیورویڈک فٹنس سینٹر میں دوستو بہت دن میں آپ لوگ سے جب میری ملاقات ہوتی ہے تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کسی ایک ایسے ٹھوس ٹوپک کے اوپر ہم بات کریں جس کے بارے میں ہمیں بات کر کے کوئی فائدہ ملے جیسی کہ آج ہمارا جو مین ٹاپک ہے اور یہ ٹاپک نہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگ کی زندہی کے ساتھ جو چل رہا ہے وہ ڈسٹرپ ہو رہے ہیں بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سر یہ چپچے پانی جو ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ نورمل ہے یس اٹس نورمل بٹ کیا ہوتا ہے سم کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی کیا ہے آپ ایک چیز کی آپ نے شروعات کری ہے آپ نے بھی شروعات کری ہے تو کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کٹارے کو دیکھ کے موہ میں پانی آ جاتا ہے کھٹے کو دیکھ کے ارے بھئی کھٹے کو دیکھ کے موہ میں پانی آ جاتا ہے میں مانتا ہوں لیکن وہ ایک منٹ میں دو منٹ میں تین منٹ میں اس کا اثر موہ میں سے ختم ہو جاتا ہے جو دماغ جو سگنل دیتا ہے ابھی چپچے پانی جو تھوڑا بہت ہمیں آتا ہے بات کرنے پر وہ کومن ہے لیکن اگر اس چیز کو ہم کنٹینیو کرتے چلے جائیں گے تو ہماری باڈی میں سے ایکسس پانی نکل جائے گا زیادہ پانی نکلے گا ظاہر سی بات ہے کہ باڈی کے اندر وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کا اثر دکھائے گا کہ وہ کمزوری بدن میں آ رہی ہے اب جب کمزوری باڈی میں آئے گی پہلے کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کے لنگ کے اندر پرابلم آتی ہے چپچے پانی کوئی بیماری نہیں ہے میں اب بھی کہتا ہوں لیکن اگر وہ لیمیٹڈ آ رہا ہے اب بہت سو کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ سوچتے تو پانی آ جاتا ہے کچھ دیکھتے تو پانی آ جاتا ہے لڑکوں سے لڑکے بات کر رہے گا لڑکیوں کے بارے میں تو بھی سن رہے تو بھی پانی آتا ہے ابھی بتاؤ یہ کیا ہے کیا یہ کٹارے کو دیکھ کے موہ میں پانی آنے والا مسئلہ ہے نہیں یہ وہ مسئلہ نہیں ہے لنک کے پٹھے کمزور پڑ جانے کی وجہ سے یہ مسئلہ آتے ہیں سکڑا نہ جاتی ہے ڈھیلاپن نہ جاتا ہے جوش ختم ہو جاتا ہے اندر سے فیلنگ ختم ہو جاتی ہے اپنے پارٹنر کے پرتی انسان کے اندر فیلنگ نہیں رہی ہے ابھی ایک مرد ایک عورت کے پرتی اگر فیلنگ اس کے اندر نہیں آ رہی ہے مرد کو عورت کے پرتی جہاں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے رہا نہیں جا رہا اور اگر ہزبینڈ کو وائف کے لیے فیلنگ نہیں آ رہی ہے ان کو کچھ نزدیک آ کے بھی ان کے اندر جوش نہیں آ پا رہا ہے تو کیا ہے یہ یہ کمزوری آ گئی ہے کام آپ کے کافی ٹائم پرانے ہوتے ہیں اور اس کا اثر بہت ٹائم کے بعد میں دیکھتا ہے کسی کو شادی سے پہلے دیکھ جاتا ہے کسی کو شادی کے بعد دیکھتا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ اس موبائل والے چکر کو اور ہاتھ والے کام کو ہست میتھوں کو بلکل بند کریں گل فرینڈز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہیں کیونکہ آپ کے اندر تندرستی ہے کل جب آپ کے اندر تندرستی ختم ہو جائے گی پھر کیا کریں گے گل فرینڈ کا بھائی وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے تو ایسا آپ نہ کریں آپ ایک سب بھی انسان بن کے رہیں ان سب چیزوں کو دماغ سے نکال دیں غلط باتیں لڑکیاں یہ سب گل فرینڈ بائی فرینڈ یہ سب چیزوں کو دماغ سے نکال دیں کومن لائف سیمپل لائف اپنی چلائیں کیونکہ یہ جو پرابلم اگر بڑھے گی تو دوستو آپ کو اتنی بڑھ جائے گی کہ ایک مسئلہ بن جائے گا اب جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے ان کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ان کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ موبائل فون چھوڑ دیں لڑکیوں سے باتیں کرنا چھوڑ دیں کسی کی شادی ہونے والی ہے تو وہ موبائل چھوڑ کے میسیج سے کام چلا لیں جب تک شادی ہو رہی ہے شادی ہونے کے بعد میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن نہ شادی سے پہلے اگر زیادہ پانی نکل چکا ہے کافی پرانا مسئلہ ہے تو شادی کے بعد میں انسان کو دکھ دے سکتا ہے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر میں امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنا پورا ایڈرس ڈالوں گا جو لوگ میرے سے جڑی بوٹیاں بولتے ہیں کہ آپ جڑی بوٹیاں میں اس سے مل سکتے ہیں تو ابھی اس میں کیا نسکہ ہم لوگ کریں اگر ہمارے ساتھ یہ پانی کا مسئلہ ہے تو بہت سمپل سی دو تین چار چیزوں کا ہی مطلب سمپل نسکہ بتاؤں گا اور اس کو ایک ایک چمبر صبح شام آپ پانی یا دوسرے کھا لینا سب سے پہلے نمبر پہ ہے سفید موسلی دوسرے نمبر پہ ہے کالی موسلی تیسے نمبر پہ ہے لاجونتی اس کے بعد آ جاتا ہے لاجونتی کے بعد اس کے پوڈر بنا لیجئے پوڈر بنا کے ایک چمچ ایک چمچ صبح خالی پیٹ ناشتے سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اور شام کو پانچ سے بجے گریب کھانا کھائیں سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اس طرح سے آپ اس کو دو ٹائم شروع کریں جس کے اندر یہ پانی کا مسئلہ آگیا ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ان کو جڑ سے اس میں خاتم مل جائے گا اور ان کی زندگی آگے ایک سکون بط اور اپنی زندگی چلائیں اور آگے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلدی ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ